بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جلسے کے منتظمین پیناف رشید صاحب حادر صاحب حسنان صاحب محمد قادری صاحب صدیق حضی صاحب محمد انجینئر صاحب حفظل صاحب حاضرین اکرام اے اہل اقیرت چھیڑوں نہاں مہلے چمن کو اے اہل اقیرت چھیڑوں نہاں مہلے چمن کو اُلجے ہیں جو ہم سے وہ پریشان رہے ہیں اُلجے ہیں جو ہم سے وہ پریشان رہے ہیں وہ مرد مجاہد تھے جو کردار کے راضی اس دور میں ایسے کارا انسان رہے ہیں گربت ہی مٹی ہے نہ مساوات ہی آئے گلچی سو بھی وادے تیرے بے جان رہے ہیں مندیس اتہار جو مسلمین کے حالات حاضرہ کے جنسے سال کے بارہ مینے منتظ ہوتے آئے ہیں اور حوام سے اپنے رکھت کو گنتران رکھنے کے لیے حوام کے درمیان رہتے ہوئے یہ جلسوں کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے ان جلسوں کی بنیاد حضرت فکر ملت ملونہ دنباہ دویسی رحمت اللہ علی نے ڈالی تھی ان جلسوں کو جاری رکھا حضرت سالہ رحمت اللہ علی نے اور آج الحمد واللہ یہ درسے مہترم نقیب ملت بیرسکر اصد الدین عویسی صاحب کی دیادت میں بھی جاری اور ساری ہے میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مندیس اتہار جو مسلمین آج اس عظیم الشانی سٹیج پر پہنچی آپ کی بستی میں آئی آپ کی آبادی میں آپ سے مقاتب ہیں اس مندیس اتہار جو مسلمین کو اس مقام کے لانے تک جو قربانیہ مندیس اتہار جو مسلمین کے لیے ہمارے خائدین نے دی ہے ان سے آخر رات دعواطف ہے فقر ملت جب مندیس کو جبارہ شروع کرے تو چنچنگڑا جیل میں ان کو گیارہ مہنت تک گرفتار کر کے ڈالا گیا یہی مشہر آباد جیل میں ان کو انیس سو ستر میں گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد یہ پابندی لگائی کہ مندیس اتہار جو مسلمین کو پتن کر دو لیکن فقر ملت اتنی زبان پر اپنے حصولوں پر خائد تھے وہ حصولوں سے سمجھتا رہے تھے لیکن حکومت کے آگے اپنے حصولوں کو نہیں ٹکایا آدھرکار حکومت مجبور ہو کر ان کو رہا کرتی ہے منلیس اتہار جو مسلمین کے جلسے ہوتے ہیں سار فقر ملت نے نگارہ میں نے جیل کی صحبتیں برداشت کیے اور اس کے بعد داروستلام جو حکومت کی پسٹڈی میں تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رٹی ہوئے اور آخر کار اجالت سے داروستلام منلیس اتہار جو مجبور پر حاصل ہوا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کے ذہنوں پر بڑھتے ہوئے خوف کے پیروں کو کس نے ہٹایا وہ فقر ملت علی الرحمہ نے ہٹایا سارہ ملت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فقر ملت کی صدارت میں موزیز رکنے بندیا اور رکنے اسمبلی بنے تو پوری ایمان اسمبلی میں تنہا سارہ ملت تھے جو منلیس اتہار جو مسلمین کے رکنے اسمبلی کی حیثت سے کانگرس کے دور اقتدار میں مسلمانوں کے مسائل پر آباد بھرین کرتے تھے اور ہمیشہ منلیس اتہار جو مسلمین کے لیے بے باکانہ نمائن دیگیوار جو جلسے میں بدنجمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان سے اردبن گزارش کروں گا اگر آپ کو جلسہ سننا ہے تو تھوڑی دیر توقف کیجئے مہترم نقیب ملت تشریف آئیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کوٹ کر آوازیں کسنا جلسے میں بدنجمی پیدا کرنے سے آپ پرش کیجئے منلیس اتہار جو مسلمین کی ایک تاریخ ہے کہاں یہ دلسے ہوتے ہیں وہی نظر مزرک کے ساتھ پوریمند طور پر دلسوں کا انقاذ عمل میں لاتی ہے آپ بتائیے ہندوستان کے کسی شہر میں اسی تنظیم آپ کو نظر نہیں آئے گی جو اپنے دلسوں کے ذریعے موجودہ حالات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور حالات کا کس طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیے آپ کو بتا جاتا ہے جو میں آپ کے بتا رہا تھا کہ سالہ ملت کو بھی چودہ چودہ مرتبہ جیل میں ڈالا گیا یہ مسیر آباد جیل میں سالہ رمیلت تھے وہ چنچن پر جیل میں سالہ رمیلت پر رکھا گیا راجمندری کے جیل میں گرفتار کر کے ڈالا گیا بشاقہ پٹن کی جیل میں سالہ رمیلت گرفتار کر کے رکھے گئے چودہ مرتبہ ان کو گرفتار کیا یہ سمجھ رہی تھی حکمت کہ گرفتاریوں سے ڈر جائیں گے لیکن وہ آہمی قیادت جو ہمیشہ برد رکھتاری کے ساتھ سیاست میں اپنے کاروہ کو آگے لے کے بڑھتے چلے گئے ان کے اوپر گئی مقدمات دائر کیے ان کو شہر وزر کیا لیکن ملی سے چہاز و مسلمین کے کاروہ کو کمجور ہونے نہیں دیا سالہ رمیلت آگے بڑھتے چلے گئے اور مقابلہ کیا آج حکومت یہ سمجھتی ہے کہ نقیب ملت کو سنگارٹی میں گرفتار کر کے یا حقیب ملت پاردر آباد کی جیل میں ڈال کے چاہت یہ جیلوں سے کر جائیں گے جیلوں سے کرنے والے یہ تھائیتی نہیں ہے یہ تو شیر کی آگوش میں تربیت پانے والے شیر ہیں یہ تبھی یہ تبھی جیلوں سے کرنے والے نہیں ہیں جیل تو ہمارا سسران ہے ملے بھائی کی جیلسی تھا کر مدانوں کا بھی جاتی ہے وہ جیل میں ہوتی ہے جب جیل سے نکلتے ہیں تو ہمارا وزن کرا کے دیکھ لو پانچ ساتھ پونڈ بھر کے نکلتا ہوں ہم اس سے دنے اور ساہاں نے ملت فرماتے تھے کہ جیل کو جانا سنت ایم بیاء ہے اور یہ سنت تو بھی ملی سے تحاکم سمیل ادا کرتی آ رہی ہے آپ بتائیے جیل بلدیشن کے دور اقتدار میں چالیس دن تک نظیب ملت کو مشیرہ باہ جیل میں رکھا گیا تھا آج کانگریس کے دور اقتدار میں چالیس دن تک حبیب ملت اکبر اکبرو کی نئے ستا آپ کو آدیلہ باہ جیل کے اندر گرفتار کر کے رکھا گیا سنت ایم بلدیشن کے جیل میں نظیب ملت کو گرفتار کیا گیا رحمت بن العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کے دن سرکار کے سبتے میں زمانت ہوتی ہے اور جلسے میں شرکت کرتے ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ اکتمانی میں ڈاکٹر چنہ رڈی چیف پنیسٹر تھے سالہ رمیلت کو شہر بدر کیا گیا تھا پہلے کنڈیشنل زمانت تھی گئی کھمبن میں رکھا گیا اس کے بعد یہ کہا کہ آپ شہر سے باہر رہے دلی میں رکھا گیا شہر بدر کیا اور جب رحمت بن العالمین کا دلسہ آیا تو ہائی کورٹ نے سالہ رمیلت کو زمانت تھی اور کہا کہ آپ شہر میں آ سکتے ہیں اور بلاج نبی کے دلسے کی ستارت کر سکتے ہیں جیسے مقیب ملت چلسے کے دن رہا ہوئے اسی طریقے سے سالہ رمیلت دلی سے رہا ہو کر حضر آباد کو آئے رحمت اللہ رمیلت جلسے کی پرنخازی پرنے کے لیے داریت اپنے آپ کو دھوڑاتی ہے اور مجلسیت کے حاج و مسلمین وہی رائے دن کو اپناتی ہے جو راستے فقر ملت اور سالہ رمیلت نے مدمن کیے تھے آپ اندارہ کیجئے کہ ایوان اسمبلی ہوتے ایوان پارلیمنٹ کہ وہ اتدار سے ڈننے والے نہیں ہیں حکومتوں سے گھمرانے والے نہیں ہیں ایوان اسمبلی میں چیز کنیسٹر کی آنکھوں میں آکے ڈھانکے بات کرنے کی جورت وہ صلاحیت اگر کسی میں ہے تو وہ اکبر الدین عویسی میں ہے جنہیں ایوانِ اسمالی میں لنکان کے ہیں اور اقتدار کے گرے بانوں سے کھیلتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ نائنساتیوں کا صلاح فتم کر دو وہ دیوار کی جننسیب ملت کے اندر ہے ایوانِ پارلیمنٹ میں پورے ایوان میں ایک مسلم رکھنے پارلیمنٹ کی توہین بیجے بی کے میں ایمپی نے کی تو اصحرد دین عویسی صحاب کو بردار نہیں ہوتا کہا وہ کوئی اور جماعت کا ہونگو لیکن اس کے جماعت کے اور جنہیں ایمپی اس نے کسی نے بھی اس کی مضافیت نہیں کی لیکن جب اصحرد دین عویسی صحاب کا نمبر آیا تو نقیب ملت نے ایوانِ پارلیمنٹ میں کھلے ہو کر کہا اس پیگر صحاب اگر اس ملت میں کوئی جنرلی جانمر ہے تو اس جنرلی جانمر کا نام نرندر بھو دی ہے پارلیمنٹ میں جب پارلیمنٹ نے یہ بولا گیا تو پورا ایوان کھلے ہو گیا بیجے پیالے ہنگامہ کرنے لگے کہا پیشپیگر صحاب ہیدراباد کے رکے پارلیمنٹ نے گجرات کے چیف نیسٹر کے اطلاف ایسا کہا ان کو معافی ماننے کے لیے کہیے ان کو اپنے ارکواز واپس لینے کے لیے کہیے نقیب ملت نے کہا میں وہ باپ کا بیٹا ہوں جب بات کرتا ہے تو بات واپس نہیں لیتا کمان تیر کمان سے نکل جاتی ہے زبان سے بات نکل جاتی ہے یہ منجیس کی انقلاب یہ تھے کہ وہ بات کو واپس نہیں لے کے نہ معافی چاہتے ہیں ہر چھکے پندے کے آگے جھکنا یہ منجیس کی تاریخ نہیں ہے جب منجیس کی تاریخ نہیں ہے ایسا دوسروں کو جھکانا ملنی جانتی ہے جھکنا نہیں بانتی ہے یہ حق پرستوں کا وطیعہ ہے حق پرستوں کی انپرادیت ہے ہم کو چاہیے ہم جب کبھی بھی بات کریں گے حق کے لیے پہ رہیے اور اسی لیے ہمارے دلوں میں ہمارے دیماغوں میں ہمارے جسمیں اگر کچھ آئے تو وہی ہے یہ بات ہے کہ ہم جب اللہ کے آگے جھکتے ہیں اللہ سے گڑتے ہیں جو اللہ سے گڑتا ہے دنیا اسے گڑتی ہے اور جو دنیا سے گڑتا ہے دنیا اسے گڑتی ہے ہم جب اللہ کی مصرح کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بنگوں کی خدمت کرتے ہیں شرکار کے امتیوں کی خدمت کرتے ہیں ہمارے پاس کانرل بی جے پی تیڑے بی کی طرح کروڑ اروپیہ کا اسکنجل نہیں ہوتا نہ ہم کبھی پیشے کے پیچھے بھاگتے ہیں نہ ہم کبھی کورسی کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم کورسی کو پھوکر میں رکھتے ہیں جو دنیا کی کورسی ہوتی ہے کیونکہ ہم آئیتا کورسی والے ہیں ہم کورسی دورتے میں ہمارے پاس آتی ہیں ہم کورسی کے پیچھے نہیں جاتے ہیں یہ اللہ کا باکرم ہے کیا ہندوستان کے کوشے گوشے میں مجلس اتحاد المسلمین کب سرچہ ہو رہا ہے اطلب مجلس کی مانگ ہو رہی ہے مہا کے لوگ کہتے ہیں ہم کو نقیب ملت اور عویب ملت چاہیے اتر پردیش کا مسلمان کہتا ہے کاش یہ قیادت ہمارے پاس ہوتی تب بابری مجلس شہید نہ ہوتی بابری مجلس شہید نہ ہوتی ان کو اور اعتماد اور بھروچہ اس وقت آیا کہ میدر کے جلے میں متنگی کے پاس صبح صورت میں ایک مجلس کو شہید کیا جا رہا تھا اتنا ملتے ہی نقیب ملت سے عویب ملت چاہیے پہنے پہنچتے ہیں اور وہاں پر کلکٹر رسپی کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے ہمارے اللہ کا گھر ہے اس کو کیسے تم شہید کر سکتے ہو پوری روکا جائے اعتجاج کیا منتاز کار صاحب بھی گئے اصر کا صاحب بھی گئے موضم کا صاحب بھی گئے ہم بھی تھے کارپیٹرز تھے پورے نیشتے لہاوے پیتے جاز کر کے نیشتے لہاوے کو بند کر دیا اندازہ کیجئے اللہ کا بڑا کرم رہا ایک نماز بھی چھوٹنے نہ پائی پورے پانچ نماز ہوتے رہے سوٹی سو دیوار کو نقیب ملت پڑے رہے کر تعمیر کروایا جتنا فٹوڑے تھے پوری کامیر کروایا اور اس کے بعد نمازوں کا چلچلہ جاری ہوا میں ہوتنگی کے ان خواتین کو سلام کرتا ہوں جو خواتین سووں کی تعداد میں دور پہ انکر آ کر روڑ پہ اٹھے ایک نماز میں چامیر ہو گئے اور کہا خجراباو سے ہمارے تحایدین آئے ہیں مندیس کے ہم ایسے خاموش بیٹیں گے پورے خواتین آ کر روڑ روڑ پہ بھلا گئے لے گے ہمیں پڑی سکتا آگے میں آپ پڑا سے گزارش کروں گا محترم نقیب ملت بھی جس راستر سے آئے آپ بھلا اکرم راستہ دیاوں گے راستر میں رکاو اٹھنا بنے ہمارے تحایدین آرکھ راستر میں ملت بھی جس راستر میں اکرم نقیب ملت بھی جس راستر سے آئے ہیں میں سکتے رہ میں آپ کے سامنے پھوڑا کرس کر کرتا ہوں یہ تاریخ ہوئی جس راستہ آد المسلمین کی ہے آج وہ لوگ کی پیدسی ان کی پیدسی ان کی لاتاری ان کی مجبوری کو مرسوش دیجئے جس کے پاس کوئی کیانک نہیں ہے جس کے پاس کوئی جماعت نہیں ہے جس کے پاس کوئی امیلے نہیں ہے جس کے پاس کوئی امپی نہیں ہے اور وہ لوگ پریشان ہیں ہیدرابات کے مسلمانوں کو ہج سکت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں نوڑی پاس تمہاری دیانت ہے ہماری پاس تمہاری دیانت ہے ہماری پیپسی کو دیکھو ہماری پاس انگامہ ہوتا ہے تو کوئی آباد رکھانے والا ہماری پاس نہیں ہی آتا ہمارے پاس تاروانے جوڑ کر نوڑی پاس رکھتا ہی آتا ہے ہزارتوں میں کامہ ہی نہیں ہوتی نہ حکومت کے پاس کوئی نوڑی دیو کی جاتی ہے ان لوگوں کی مجبوری کو دیکھتی ہے کہ کیا حالہ میں کہ ہندوستان کے دیگر خیاستوں میں بڑے بڑے شہروں میں جہاں کوئی ہماری آواز نہیں جہاں کوئی سیاہ کی تکریم نہیں اور کوئی بے باتی کے دار مخابر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ اے درمار کو امید تیمہ دن سے دیکھتا ہے کہ یہ تیادت ہمارے ساتھ ہوتی تو یہ تیدر ہم بھی مقابلہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کا جو اس ملک کے جمہوریت پر بنمائدار بننا چاہتے ہیں جو اس ملک کی صالمیت کو کتران بن چکے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کا جمہوریت سے کلر انداز میں جو جہد ملی سے اتحاد مسلمین اس ملک پر جاری رکھی ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہندو بھائی بھی کافی متاثر ہیں وہ جمال کی طرف آ رہے ہیں بس ملک پر آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم تکولر انداز میں سکھ و ساتھ لے کر کام کرنا جاتے ہیں اور آج ہم کرنے اپنے سرگرنے کو دائی رکھتے ہوئے ہیں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے مکیمی کرنا چاہتا وہ کہ جہاں پر ملی سے اتحاد المسلمین آپ کے تعلیمی آپ کے روزبار کے مسائل آپ کی معاشی مسائل آپ کے سیاسی مسائل ہر مسئلے کے لیے ملی سے اتحاد المسلمین کمر بستا ہے اور جو نائن سافیہ کی جاتی ہے ہم تہلی آماد بلند کی جاتی ہے ہم بڑھنے اور بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے پر صدارے اپنے احناب کا بیٹر بنائے ہم نے قردار کا اچھا ملہرہ کرے آنے والے دنوں میں ہم کو پہلے سے یادہ ملک پر ہونے کی ضرورت ہے اپنی زمان کا مشتہ کن کیجئے اپنی دیادت کے ہاتھ ملک پر کیجئے اور دنیا کو یہ بتا دیجئے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں زم نہیں بنشل زمان کا یہ زمانے سے ہم نہیں پہلے یا قردار